نفرت کرنے والے واقعی آپ سے نفرت نہیں کرتے در حقیقت وہ خود سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ آپ اس کی آکاسی کرتے ہیں جو وہ بننا چاہتے ہیں زندگی کا سب سے بڑا پشتاوہ ان غلط کاموں کا نہیں جو ہم نے کیا بلکہ ہزاروں صحیح کاموں کے لیے جو ہم نے کیے غلط لوگوں کے لیے یہاں ہر کسی کو دیواروں میں جھاکنے کی عادت ہے دروازے کھول دو کوئی پوچھنے تک نہ آئے گا معافی اس وقت کام کرتی ہے جب غلطی ہو جائے لیکن جب اعتماد ٹوٹ جائے تو نہیں اس لیے زندگی میں غلطیا کرو لیکن بھروسہ کبھی مت توڑو معاف کرنا آسان ہے لیکن بھول جانا اور دوبارہ بھروسہ کرنا بعض اوقات ناممکن ہوتا ہے نفسیاتی کہتی ہے جب آپ مسائل پر توجہ مرکوز کرتے ہیں تو آپ کو مزید مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا جب آپ امکانات پر توجہ مرکوز کرتے ہیں تو آپ کے پاس مزید موقع ہوں گے اپنی زندگی کے کسی دن پر کبھی بھی افسوس نہ کرے اچھے دن خوشیہ دیتے ہیں برے دن تجربہ دیتے ہیں بترین دن سبق دیتے ہیں اور بہترین دن یادے دیتے ہیں ہمارے وقت سے زیادہ قیمتی صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے جس پر ہم اسے خرچ کرتے ہیں ہر دن میں کچھ نہ کچھ درد ہے صرف اظہار کا طریقہ مختلف ہے کوئی اسے اپنی آنکھوں میں چھپاتا ہے تو کوئی اسے اپنی مسکراہت میں چھپاتا ہے سب سے قیمتی توفہ جو ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں وہ ہماری توجہ ہے جب ذہن سازی ان لوگوں کو گلی لگاتی ہے جن سے ہم پیار کرتے ہیں تو وہ فولوں کی طرح کھلیں گے خواہش ریشم کے کپڑے کی طرح کام کرتی ہے انسان خواہشات کے ریشم کو بنتا بنتا خود اسی خول میں دم گھٹنے سے مر جاتا ہے کامیابی کو دماغ میں جگہ نہ دے اور ناکامی کو دل میں کیونکہ کامیابی دماغ میں غرور پیدا کرتی ہے اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے وہ لوگ جو آپ کے خوبصورت چہرے یا خوبصورت جسم کی وجہ سے آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے لیکن جو لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا دل کتنا خوبصورت ہے وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے اپنی نعمتوں کو ان لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں جو آپ سے حسد رکھتے ہیں حسد اگر معمولی چیز ہوتی تو کبھی بھی سورے فلک میں اس کے کرنے والے کے شر سے پناہ مانگنے کی ترغیب نہ ہوتی چیزوں کے آسان اور بہتر ہونے کا انتظار نہ کریں زندگی ہمیشہ پیچیدہ رہے گی ابھی خوش رہنا سیکھئے دوسری صورت میں آپ کا وقت ختم ہو جائے گا کبھی کبھی انسان یہ خود نہیں جانتا کہ وہ کس کیفیت سے گزر رہا ہے اور ان لمحوں میں کیسے ہیں آپ سب سے مشکل سوال محسوس ہوتا ہے زندگی بہت عجیب ہے ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں ہم اپنی زندگی میں مزید دنوں کا اضافہ نہیں کر سکتے لیکن ہم اپنے دنوں میں مزید زندگی کا اضافہ کر سکتے ہیں بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ انسان کا ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے جوڑے تعلق کو کچھ منٹوں میں ختم کر جاتی ہے ضرورتوں کی لشٹ میں سکون آج بھی پہلے نمبر پہ آتا ہے جو لشٹ کی باقی ضرورتیں پوری کرنے میں اکثر خرچ ہو جاتا ہے ہر انسان اس شخص کے سامنے خود کو مصروف ظاہر کرتا ہے جس کو وہ اہمیت نہ دیتا ہو اگر کوئی انسان ایک سے زیادہ بار آپ کو یہ کہہ کر نظر انداز کرے کہ میں مصروف ہوں تو سمجھ جائے آپ غلط دروازے پر دستک دے رہے ہیں لوگ آپ کی دل آزاری کرنے کے بعد ایسا رویہ دکھائیں گے جیسے آپ نے ان کی دل آزاری کی ہو جب آپ واقعی کسی کی پرواح کرتے ہیں تو اس کی غلطیاں آپ کے جذبات کو کبھی نہیں بدلتی ہے کیونکہ یہ دماغ ہے جو غصہ کرتا ہے لیکن دل پھر بھی پرواح کرتا ہے دو چیزیں آپ کو ڈیفائن کرتی ہیں آپ کا صبر جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو آپ کا رویہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو اس شخص کو کبھی نظر انداز نہ کرے جو آپ سے پیار کرتا ہے آپ کی پرواح کرتا ہے اور آپ کو یاد کرتا ہے کیونکہ ایک دن آپ بیدار ہوں گے اور محسوس کریں گے کہ آپ ستاروں کی گنتی کرتے ہوئے چاند کو کھو چکے ہیں ہر کوئی زندگی میں غلطیاں کرتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں اپنی باقی زندگی کے لیے ان کا خامیازہ بھکتنا پڑے بعض اوقات اچھے لوگ برا انتخاب کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان ہیں ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہے وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ کر چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ہماری تنہائی ہمیں جس طرف مائن کرتی ہے بس وہی ہمارے اندر کی حقیقت ہے یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہیں وہ اپنے دل کو دوسروں کے لیے کتنا خوبصورت بناتا ہے چاہے تو اخلاص کے رنگوں سے بھڑ دے چاہے تو حسد اور بغز سے کالا کر لے ہر چیز اپنے وقت کا انتظار کرتی ہے نہ گلاب وقت سے پہلے کھلتا ہے نہ سورج اپنے وقت سے پہلے طلوع ہوتا ہے ٹھے رو جو تمہارا ہے تمہارے پاس آ جائے گا ٹھے رو جو تمہارا ہے ٹھے رو جو تمہارا ہے ٹھے رو جو تمہارا ہے